اسلام علیکم ویورلز ویلکم ٹو واش ماس کچن آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سیری کی ریسپی جو کی بکرہیت پہ ہم زیادہ تر بناتے ہیں تو اس بکرہیت کے موقع پر آپ بھی سیری بنائیے اور اس طریقے سے بنائیں گے تو اس میں بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی اور بہت بڑی سیری بن کر تیار ہوگی تو اس کے لئے دیکھیں ہم نے یہاں پہ سیری لے لی ہے اور اس کو ہم نے پہلے گرم پانی میں تین سے چار بار دھو لیا اس کو گس لیا ہے کسی پتھر سے تاکہ اس کے بال وغیرہ سب ہٹ جائے ایکسٹر کے جو لگے رہتے ہیں اب اس کو ہم پانی میں ڈال کر بطیلی میں بوائل کر لیں گے اور دیکھیں جب اس پہ جھاگ آ جائے گا بس ایک اوبال آ جائے گا اور یہ جھاگ جب آ جائے گا تب ہمیں اس پانی کو نکال کر پھینک دینا ہے تو اس ٹرینر کی ہلپ سے آپ اس پانی کو نکال کر لیں تو جو بھی سمیل ہوگی جو بھی گندگی ہوگی وہ اس پروسیزر کے تھرور نکال جائے گی اور اس کے بعد بھی ہم تین سے چار بار اس سے سادہ فریش پانی سے دھو لیں تو جس سے کی جو بھی سمیل وغیرہ ہوگی وہ نکال جائے گی تو اب یہاں پہ پریشر ککر میں ہم نے لے لیا ہے اور اس میں ڈال دی ہے یہ سیلی ٹرانسور کر دی ہے اور اب یہ مسالے لیسن ادرب کا پیش دالچینی لونگ دو بڑی لائچی ایک پیاس بیچ میں سے کٹکوی تیج پتہ دس بارہ کالی مرچی اور نمک کھڑا یہاں پہ لیا ہے سوادہ نسور آپ لے لیں تو اب ان سب سیلیو کو ہم اس میں ڈال دیں گے سیری میں پریس کر دیں گے یہاں پر اور اس کے بعد تین کپ قریب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اسی پانی سے ہی اس میں گریوی ہوتی ہے اور اس کو کم سے کم چار سے پانچ بسل تک اس کو گلائیں آپ لو فلیم پہ میڈیم پرو لو فلیم پہ اس کو رکھ کر اور تب بھی نہ گلی ہو تو اس کو اور پریشر کوک کر لیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایک برطن میں نکال لیا ہے اور جو لاس کا پانی ہے آپ اس طرح سے ہلا کے نکالیں گے تو جو ہڈیاں وغیرہ رہیں گی وہ نیچے ہی رہ جائیں گی اور اب دیکھیں کہ ہم نے اس کو بوئر کر لیا اس کے بعد یہ اتنی گل چکی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے کڑھائی میں ہم نے یہاں پہ سرسو کا تیر لے لیا ہے اور اس کے بعد جو پیاز ہمارا بچا ہوا تھا وہ ڈال کے پہلے اس کو فرائے کیا پھر یہاں پر ایک کٹوڑی پیاز کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اب یہاں پر بھی ہم ایک ایک چمچ لیا سنو درک کا پیسٹ ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں ڈیرھ چمچ دھنیا آدھی چمچ حلدی ایک چمچ کشمیری مرچی چوتھائی چمچ ہم نے لیا ہوا ہے گرم مسالہ اور ایک چمچ سادہ مرچی لی ہوئی ہے اور نمک لیا ہے کھڑا یہاں پہ نمک کم ہی ڈالیے گا کیونکہ وائل کرتے میں بھی ہم نے نمک ڈالا تھا اب ان سارے مسالوں کو ہم ٹرانسور کر دیں گے کڑھائی میں اور ان کو بھون لیں گے اور پانی جو ہم اس میں یوز کریں گے بھوننے کے لیے تو یکمی کا پانی آپ ڈال کے مسالوں کو اچھی طریقے سے بھون لیں تاکہ ان کا کچھاپن نکل جائے اور جب آئل سپرٹ ہو جائے گا تب ہم یہاں پہ اس میں سری کو ڈال دیں گے سری کو ڈالنے کے بعد اس کو آپ اچھی طریقے سے بھون لیجئے یہ آلڑی گل چکی ہے آپ مسالے کے ساتھ اس کو اچھی طریقے سے بھونیں گے تو یہ مسالے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی اور بہت بڑیہ بن کر تیار ہوگی تو یہاں دیکھئے ہم نے اس کو سب اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں water add کر دیں گے تو یہ یقنی کا پانی تھا وہ ہی اس میں ہم نے add کر دیا ہے اور اگر آپ کو یہاں پہ تھوڑی گاری لگے تو آپ اس میں تھوڑا سادھا پانی add کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے پانی بھی add کر دیا ہے اور پانی میں یہاں پہ دیکھیں عبال بھی آنے لگی ہے یہ یقنی والا پانی ہم نے add کیا ہے اور اس کی کانسسٹینسی دیکھیں بلکہ پوفیکٹ ہے اتنی ہی پتلی ملائی ہم نے یہاں پہ دو چمل جال دی ہے اور گیس کی فلیم بند کر کے اب ہم اس کو ڈھک کے پانچ نٹ کے لیے رکھ دیں گے اور پانچ نٹ بعد دیکھ سکتے ہیں یہ سٹر ڈاؤن ہو چکی ہے بس اب ہم اس کو سرب کر لیں گے تو ہے نا بڑی طریقہ بنانے کا سری آپ اس طریقے سے سری بنائیے آپ کو بہت پسند آئے گی اس کے واشنگ کے پروسیزر پہ ضرور دھیان دیجئے گا تو اچھی طریقہ اس کی جواب دھول کر اور گھس کے ساف کر کے بناتے ہیں اور پانی بوائل کر کے تو بہت اچھی بنتی ہے تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں چینل میں پہلی بارا ہے تو سبسکرائب کریں تو چلیے اب اس ہلدی ان ٹیسٹی ڈش کو پلیٹ میں سرف کر لیتے ہیں اور یہ پوری طرح سے پرفیکٹلی گل چکی ہے کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتی ہے آپ اس ریسیپی کو ٹرائے کر کے ہمیں اپنے ایکسپیرینس کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ابھی کے لیے بائے بائے ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تھانکس فور ووچھیں